السلام علیکم and welcome to my channel آج کے جو رسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی سپائسی اور چٹھارے دار چکن اچاری کے رسیپی ہے اس کے لئے لیا ہے میں نے دیڑ کپ آئل دو عدد میڈیم سائز کے میں نے پیاز لے لیا ہے جنہیں گرائنڈ کر لیا ہے ہاف کے جیلیے ہے میں نے ٹیمارٹر انہیں بھی گرائنڈ کر لیا ہے آدھا کپ میں نے شامل کیا ہے اس میں دہی فریش لیجئے گا دو عدد لیمون لیا ہے دو عدد لیمون لیا ہے جس کا ہمیں جو س چاہیے اور سیون تو ایٹ میں نے ہری مرچے لے لیا ہے جولین کٹنگ کر لیا تھا میں نے عدرک کو گرنشنگ کے لئے استعمال کروں گی اس میں دو کلو لیا ہے میں نے اس میں چکن اور اچار کش مسائل آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں میں نے نیشنل کا لیا ہے میڈیم فلیم آنڈ کر دیا ہے اور اس پر رکھا ہے میں نے پین کو اس میں شامل کیا ہے ایک کپ وائل اور اس میں شامل کروں گی دو ٹیبل اسپون لیسن ادھرک کے پیسٹ کو اور اسے میں ایک منٹ تک فرائے کروں گی اور جب اس میں خوشبو آنے لگے گی تو تمام پیسز ٹکن کے شامل کر دوں گی اور اسے وائٹ ہونے تک فرائے کروں گی تاکہ اچھے سے اس کا پانی وغیرہ ڈرائے ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ ہو رہا ہے فرائے ہو چکا ہے چار گوش مسالہ اور اسے مزید فرائے کروں گی تاکہ تمام مسالہ اس میں اچھے سے ایبزوب ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مسالہ اچھے سے ایبزوب ہو گیا ایکسرا کوئی بھی مسالہ میں نے اس میں نہیں ایٹ کیا نمک ضرور ایٹ کروں گی کیونکہ نمک جو ہے میرے مطابق کم تھا اب میں نے فرائے کیوی ٹکن کو سائٹ پر رکھ دیا ہے اور دوسرا پین لیا میڈیم فلیم آن کر کے میں نے اس پر پین کو رکھا اور شامل کیا آدھا کپ وائل اور اس میں شامل کی گرائنڈ کیوی پیاز اور جب تک وہ فرائے ہوتی ہے تو میں نے لیمن کے جوس میں ایک ٹیبل اسپون بھر کر مسالہ جو ہے مکس کر لیا تھا اور تمام مرچوں کو سینٹر سے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو مسالے سے فلپ کروں گی جو ہم نے لیمن جوس کے ساتھ مکس اپ کر کے رکھا تھا تمام مرچیں میں نے فلپ کر لی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے یعنی پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس میں شامل کی ہے میں نے گرائنڈ کیوی ٹیماتر پیوری اور اسی میں میں نے شامل کر دیا تھا دہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مزید ٹیر منٹس تک میں فرائے کروں گی تاکہ دہی اور ٹیماتر کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا تھا اور ہمارا مسالہ فرائے ہو چکا ہے اب میں اسے شامل کر دوں گی فرائیڈ چکن میں اور فلیم آن ہے مزید اسے فائف منٹس تک میں فرائے کروں گی کہ تمام مسالہ اچھے سے پینٹریٹ ہو جائے ہماری فرائیڈ چکن میں بہت ٹیسٹیزی خوشبو آ رہی ہے اور اب اسی دوران میں مسالہ بھری مرچوں کو اس پہ رکھ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مرچیں میں نے اس پہ گانش کر دی ہیں اور مزید فائف منٹس تک میں اسے دم پہ رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے اس میں ٹیسٹ اس کا اب دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹی سے خوشبو آ رہی ہے چکن اچاری کی آپ ضرور ٹرائے کی جائے گا میری ریسیپی کو ویدن ٹونٹے منٹس ہمارا چکن اچاری تیار ہو چکا تھا اور اب میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے نان یا چھپاتی کے ساتھ سف کیجئے سیلٹ کے ساتھ سف کیجئے بہت ٹیسٹی بنے گا میری ریسیپی پسند آئے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ